بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور ملکم پر میرے چینل انفرمیشنل پیلس دوستو ایسے تو ہم پینٹ میں بھی جاتے پیکچر کو ری سائز اور کمیرس کا سکتے ہیں لیکن میں کچھ آج ایسے آن لائن ٹولز آپ کو بتاؤں گا جسے آپ پیکچر کو ری سائز کا سکیں گے ہاو تو ری سائز پیکچر ہاو تو کمیرس فوٹو ہاو تو ریڈیوز سائز آف پیکچر تو یہ سب آن لائن ہوگا تو دوستو اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ملے تیرہیں لیٹسٹ ویڈیو تو چلتے ہیں سوفٹ ویئر کی طرف تو دوستو ایسے کریں کہ آپ اپنا جو یوسی براؤزر جو ہے یا کوئی بھی براؤزر جو آپ استعمال کر رہی ہیں اس کو اپن کر لیں اس کو اپن کرنے کے بعد آپ یو ایل میں جائیں گے اور در لیکھیں گے امپریس جے پی ای جی امپریس جے پی ای جی اور اس کو کر دیں گے انٹر انٹر کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کی سکرین شو ہوگی تو یہ سکرین اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک امپریس جے پی ای جی ویڈی فوس آپ رہے ہیں ایلیفنٹ اس کے اوپر شو ہو رہے ہیں تو اس میں ایسا ہے کیا ہے کہ اس میں آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں گے گوڑ کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپ لوڈ فائل تو اب یہاں سے فائل اپ لوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو آپ اس کو ڈریک کر کے بھی یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ فائل کو اپ لوڈ کر لیتے ہیں جی تو میرے پاس ایک ڈیسک ٹاپ میں ایمج پڑی ہوئی ہے میں اس کو اپ لوڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایمج اپ لوڈ ہو رہی ہے یہاں اپ لوڈ فائل کی آپشن میں تھی تو یہ دیکھیں یہ اپ لوڈ ہو چکی ہے اب یہ کمپریس ہو رہی ہے آپ اس کو جا کے سیٹنگ میں اس کی سیٹنگ آ رہی ہے اس میں جا کے آپ اس کی سیٹنگ میں کر سکتی ہیں اور سیٹنگ کرنے کے بعد اگر سیٹنگ پر پریس کریں تو یہ ہمارے پاس دو آپشنز آتی ہیں یہ والی تو یہاں پکٹرز جو ہے یہ چینج ہو کے آ جائے گی اور یہاں جو پہلی ہے وہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح یہ اس کے ہمارے کمپریس کر سکتی ہیں اور ری سائز کر سکتی ہیں تو اس کے بعد اس کو ہم اگر چاہیں تو ڈونلوڈ بھی کر سکتی ہیں یہ ہماری پکٹرز ہے ڈونلوڈ بھی ہو سکتی ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہماری پکٹرز ہے ڈونلوڈ ہو جان رہی ہے تو دوستو یہ تھا ایک دیکھا سوفر میں جس کے ذریعے ہم پکٹرز کو اپلوڈ کر سکتی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرا کون سا سوفر ہے جس کے ذریعے ہم پکٹرز کو ری سائز کر سکتی ہیں تو دوسرا دوسرا وہ تریقہ جو ہے وہ آپ کو دوبارہ بروزر میں جانا ہے اور بروزر میں جا کر ایک نئی ٹپ کر لینا ہے اور اس پہ جا کر آپ نے ٹول ی آر لکھنا ہے کیا لکھنا ہے ٹول یو آر ڈیڈبلوڑ prevalent تم اس کو اپن کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ اپشن آرہی ہے فریو کے پر آپسی ٹول کمپریس ری سائز اس کے نیچے ہے tool you are free online ہم نے اس پہ press کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اس پہ press کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ option آ رہی ہے image editing world processing privacy protection لیکن ہم نے کسی کی طرف نہیں جانا ہم نے صرف image editing کے بعد ہم نے photo compressor کی طرف آ رہی ہے دیکھو میں نے اس کو press کر دیا اور photo compress کرنے کے بعد یہ دیکھیں online photo resizer and image optimizer آ رہا ہے تو اب یہ نیچے آپ اگر پرسر کی طرف دیکھیں ایک option آ رہی ہے upload image یہاں پہ آپ نے click کر دینا ہے یہ میں نے click کیا اور وہی picture میں اس کو بتاوہ پھر اپلوڈ کر دیتا ہوں یہ میں نے upload کر دی یہ picture جو ہے upload ہو رہی ہے تو دوستو یہاں سے آپ picture کو compress کر سکتے ہیں resize بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک compression method لکھا ہو ہے a b c d جو بھی کرنا ہے آپ کار سکتے ہیں ادھر سے ان میں تو سکتے ہیں یہی ایک اچھا compression method اس کے بعد image quality یہاں سے آپ بھی plus minus کر سکتے ہیں تو یہ normal رہنے زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے بعد resize protocol وید اور اس کی height اس کو بھی کام زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا compress pictures جب upload رہنے اس کے بعد آپ compress pictures کو online resize بھی کار سکتے ہیں compress بھی کار سکتے ہیں یہ ہماری pictures ابھی upload ہو رہی ہے اور یہ ہماری picture جو upload ہو چکی ہے اب ہم compress کر دیتی ہیں please wait a second یہ دیکھیں یہ file size 1.3 MB تھا لیکن کم ہو کے بھی رہ گیا 686 point 2 رہ گیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے picture resize ہو گئی اور compress ہو گئی دوستو یہ تھا software جس کے ہم resize کرتے ہیں اور compress بھی کر سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ بسند ویڈیو پسند آئی ہے تو like share comment کرنا مت بولی گا اور ہماری چینل کو بس کر دی گا اللہ حافظ ملتے ہیں ابھی ویڈیو میں